اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد نایم آج ہم بات کریں گے اور آپ کو اس کا نسخہ بتائیں گے قدیمی نسخہ بتائیں گے حکیمی نسخہ بتائیں گے اور جس سامپے کٹنے کا جس کا فوری طور پہ علاج ہے اس لیے کہ یہ ایسے حالثات ہیں جن میں جسمیے علاج فوری طلب کیا جانا چاہیے اور جس میں علاج فوری طور پہنچا چاہیے جس어를 بچائے بس سکے تو زہر کے کٹنے کا جو سامپ کے کٹنے کا جو زہر چلتا ہے اس کے جو ہے قدیمی نسکے بھی ہیں وہ درختوں کے جانت سے لگانے سے بھی ہوتا ہے دوائییں بھی لگانے سے ہوتا ہے بہت سے درائیت سے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس کا سب سے فوری جو قدیمی علاج ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو ساپ کٹے اس جہاں ڈنگ لگے اس ڈنگ پر فوری طور پر پشاپ کر لے تو جہاں اگر وہ موجود ہے ٹانگ کے اوپر عمومن زہتر ہوتا ہے تو اس پر فوری طور پر پشاپ کر لیا جائے موجہ کا اور اس کی جان بچ جائے گی دوسرا جو اس کا علاج یہ ہے کہ مدار کی جو جڑ ہوتی ہے مدار کی پیڑ ہوتا ہے اس کی جڑ کو یا کسی بھی اس پر جڑ کو گھس کر کاٹے ہوئے کے زخم پر لگا دیں گے تو اس سے علاج فوری طور پر اس کے جان بچ جائے گی آر کے نیبو اس کا دوسرا ہے جو طریقہ کہا رہا ہے گھر پر جو موجود چیزیں ہوتی ہیں میں اس کے بارے بتا رہا ہوں جو گھر میں فیلال موجود ہوتی ہیں اس کا فوری طور پر چیزوں کا علاج جو ہے فوری طور پر کیا جائے آر کے نیبو کی کو جو ہے ڈھنگ کی جگہ پر ٹپکاتے تو فیل فور جو ہے وہ دھرت دور ہو جائے گا اور بعض چونہ بیس میں ملکے لگا دیتے ہیں چونہ بھی لگا دیتے ہیں سوی بھی لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر جو دوسرے جو چیزیں بھی ہیں اس کے اندر کریلے کا جو بیج ہوتا ہے پیس کا تلا کہہ زہر بچو کے لیے جو زہر کا بچو ہوتا ہے تو بچو اگر کاٹ لے تو اس کے اوپر بچو کاٹنے کے اوپر جو ہے وہ کریلے کا جو بیج لے بیج ہے اگر مل جو کریلے موجود ہوتا ہے تو بیج لے کر اس کو گھس کر اس کو آپ کریلے کے بیچ کو اس کا پیسٹ بنا کر اس کا بلہ آتے فوری طور پر ہوئے گا یا بیگن کے ٹکڑے بیگن کے جو میگن میں گھر کے اندر دسترہ آب ہے تو بیگن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں پیس کر زہر کھائے ہوئے جو زہر کھا لیا ہے جس کو زہر چڑھ گیا اس کو آپ فوری طور پر کھلا دی اور وہ بہوش ہو گیا ہو تو وہ بہوش ہونے سے بچ جائے گا اور وہ اس کے جان بکشی ہو جائے گی یہ جو کسک میں تھوڑے وہ جو آپ کو گھرے لوٹ ٹوٹ کے ہیں یہ فوری طور پر علاج طلب ہوتے ہیں کہ ان کا فوری طور پر علاج کیا جائے تو دیازہ اس قسم کے بہت سے نسکے آپ کو میں بتاتا رہوں گا جو انشاءاللہ آپ جو گھر کے اندر جو ایویلیبل ہوں گا اور یہ قدیمی نسکے ہیں دو سو سال سو سال پرانے سے قدیم سے چلے آرہے ہیں اور یہ کامیاب نسکے ہیں انشاءاللہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز کے اندر ہم اور بھی چیزیں آپ کو بتائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس جو ہے اسلامی حکمت بھی ہے اور ایک غیر اسلامی حکمت بھی ہوتی ہے دونوں ہمارے حکمت کے اندر موجود ہیں اس میں غیر مسلم کے لئے مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کے لئے دونوں کے میں طریقے بتاؤں گا آپ کو غیر مسلم کے لئے میں اس میں بتا دوں گا کہ اس میں غیر مسلم کے لئے یہ نسکہ ہے اور جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کتے کے لاب سے تیار کی جاتی ہیں منڈک کے چیزوں سے تیار کی جاتی ہیں سام سے تیار کی جاتی ہیں گھوڑے کے پشاپ سے بنائی جاتی ہیں ہاتھی کے پشاپ سے دوائیں بنائی جاتی ہیں تو اس طرح جو حرام جانور ہیں جن کے وجہ سے جن کو بنانے کے بعد وہ دوائیں بنائی جاتی ہیں اور وہ جو میں آپ کو بتا ہوں گا انشاءاللہ وہ غیر مسلموں کے لیے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اس کے ساتھ موجود موجود ہے دونوں چیزیں موجود ہیں اس کا اس کا سبسٹیٹوڈی موجود ہے اور وہ بھی موجود ہے لہذا آئے ہیں یہ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ آنے حالی ویڈیو آپ کے ملے سلام علیک